جیرے سٹوڈنٹس السلام علیکم ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس آف کنسٹرکشن ون ایٹ گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹوٹ چھٹا مکلی آج ہم اپنے اس فورت لیکچر میں جو برک میسنری کا چپٹر چل رہا ہے ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اس میں ہم جو چار کامن بانڈ سے ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے جو پچھلے تین لیکچرز ہیں ان کو بے حد پذیرائی ملی ہے میں ان تمام میرے افسران کا شکر گزار ہوں اور ان کی شکریہ آدائی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں میں سب سے پہلے تو اپنے پرنسپل جناب پروفیسر علاہ وسین عباسی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں مشکور ہوں ان کا جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے اتصاہ اور سپورٹ دی مجھے غسلہ دیا مجھے حمد دی اور مجھے آئیڈیا دیا کہ ہم کیوں نہ ہم آن لائن کلاسز شروع کریں تاکہ بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اسٹیڈی کر سکیں اور اگزام کے لیے تیاری کر سکیں اور اس لاکڈاؤن کے باعث ان کی اسٹیڈی پہ کوئی اتنا بڑا خاص فرق نہ پڑے اس سلسلے میں میں نے ان کی سجیشن پہ غور کیا اور میں نے گھر پہ ہی یہ سلسلہ ریکارڈنگ کا شروع کیا مجھے میں بہت شکر گزار ہوں میرے ہیڈ آف ٹیکنالوجی جناب انجینئر منور سینکوشک صاحب کا انہوں نے بھی مجھے اس کام کے لیے اوصلہ دیا احمد دی اور میں آج انتائی پرجوش اس لیے بھی ہوں کہ میرے محسن ڈائریکٹر اکیٹمیک اینڈ ٹریننگ سندھ ٹیکنیکل ایڈیوگیشن اینڈ وکیشنو ٹریننگ ایتھارٹی جناب قبل اترام محترم لیاقت علی جامڑو صاحب نے میرے اس کام کو سراہا ہے اور مجھے بیسٹ ویشز کے پیغامات بھیجے میں نہایتی مشکور ہوں ان کا میں شکر گزار ہوں میری ریجنل ڈائریکٹر سٹیوٹا ہیدر آباد محترم محترمہ میڈم شاہنا جبین صاحبہ کا انہوں نے میرے اس کام کو سراہا ہے اور مجھے بیسٹ ویشز کے پیغامات بھیجے میں شکر گزار ہوں ڈیپٹی ڈائریکٹر سٹیوٹا سوہل نیمن صاحب کا انہوں نے بھی مجھے بیسٹ ویشز بھیجی ہے اس کے علاوہ مجھے اپنے چاہنے والوں سے اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے دوستوں سے بہت سارے پیغامات محصول ہو رہے ہیں جو کہ نیک خواہشات کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے میں مجھے حمد اور حوصلہ دے رہے ہیں میں بیعت شکر گزار ہوں ان سب آپ کا تو آج اسی حمد اسی حوصلے کو لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا جو فورتھ ڈے ہیں آج سالنین کلاسز کا جس پہ ہم جس میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں برک میسنڈری کو میں ایک بار پھر ریوائز کرتا جاؤں گا برک میسنڈری کو برک کی جو فرس چپٹر میں ہم نے برک کے بارے میں پڑھا تو میں تھوڑا آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا جاؤں یہ برک ہے جسے کہتے ہیں ہم برک برک کے جو یہ جو فیس ہے برک کا یہ فیس اسٹریچر فیس کا کہلاتا ہے اور یہ جو شارٹر فیس ہے برک کا یہ ہیڈر فیس کہلاتا ہے جبکہ یہ جو مارٹر گریپ کے لیے نشان دیا ہوا اس کو ہم فراغ کہتے ہیں یہ برک جو ہے اس برک کے ان فیسس کے حساب سے ہم نے اپنے بانڈز کی پہچان کرنی ہوگی تو میں آپ کو آج بتفصیل سے بتاتا جاؤں کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو اسٹریچر بانڈ کے بارے میں بتایا تھا آج پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ اسٹریچر بانڈ جو ہوتا ہے اس میں وہ ایک پارٹیشن بانڈ ہوتا ہے اس بانڈ میں تمام جو برکس ہوتی ہیں اسٹار سے لے کے انڈ تک وہ یہ فیس شو کرتی ہے یہ اسٹریچر فیس شو کرتی ہے جب تمام برکس اسٹریچر فیس شو کر رہی ہو تو اسے ہم اسٹریچر بانڈ کا نام دیتے ہیں اسٹریچر بانڈ میں جو یہ بیچ میں جو درارے ہوتی ہیں جوڑ ہوتے ہیں برکس کے ان کو مختلف ضعویوں میں لانے کے لیے اسٹار پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ پہ ہم نے جو ہیں وہ برک بیٹس لگانے ہوتی ہے آدھی برک اور چوتھائی برک جس سے کہتے ہیں اور اس کو اس کو ہم کنگ کلوزر اور کوئن کلوزر کے نام سے جانتے ہیں تو یہ سائڈوں پہ دینی ہوتی ہے کنگ کلوزر اور کوئن کلوزر جس کی وجہ سے ان کے جھوڑ جائیں وہ مختلف ضعویوں میں آ جاتے ہیں جو دیوار کی خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے انتہائی اہم اقدام ہوتا ہے تو اسٹریچر بانڈ جو ہوتا ہے وہ پرٹیشن بانڈ ہوتا ہے اور اس سنگل برک چلتی ہے اور وہ تمام برک کی دیوار کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ اسٹریچر فیس دکھائی دے گا دوسرا ہمارا جو بانڈ ہے اسے ہم ہیڈر بانڈ تو آپ اس کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیڈر بانڈ کیا شو کرتا ہوگا ہیڈر بانڈ کی تمام ہیٹیں جو ہیں وہ یہ فیس شو کریں گی ہیڈر فیس یعنی کہ تمام ہیٹیں اس طرح سے لگائی جائیں گی اس طرح سے ہیڈر بانڈ جو ہے وہ مضبوط بانڈ بھی ہوتا ہے اور اس بانڈ میں جو نو انچ کی دیوار چلتی ہے زائرہ ڈبل بانڈ ہے اور اس بانڈ میں ہمیں ہیڈر بانڈ شو ہوتا ہے یہ بانڈ اتنا کامل نہیں ہے لیکن دنیا میں یہ کامل بانڈ میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے خاص طور پر یہ بانڈ جو ہے بلوک جو سیمٹ بلا کے اس پہ بہت یود ہوتا ہے لیکن یہ برک بانڈ میں بھی اکثر جگہوں میں یوز ہوتا ہے خاص اس پیشل اسٹرکچرز میں یوز ہوتا ہے تو اس میں تمام پہلی کارس دوسری کارس تیسری کارس چوتھی کارس جتنی بھی کارس ہوتی ہیں وہ تمام کارس جو ہیں وہ اپنا ہیڈر فیس ہی ہی شو کرتی ہے اس میں اینڈ سے لے کے آخر تک ہیڈر فیس شو ہوتا ہے اور اس میں بھی اس مختلف کیا جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہیڈر بانڈ تیسرا جو ہوتا ہے انگلیش بانڈ اسے کہتے ہیں انگلیش بانڈ بہت ہی کامن بانڈ اور عام طور پر یوز ہونے والا بانڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملے گا انگلیش بانڈ بہت ہی مضبوط بانڈ بھی کاونٹ کیا جاتا ہے یہ بھی نو انچ کی دیوار میں انگلیش بانڈ بنایا جاتا ہے انگلیش بانڈ میں اسٹریچر بانڈ اور ہیڈر بانڈ دونوں کا یوز ہوتا ہے اسٹریچر اس کی جو پہلی رو ہوتی ہے اس میں آپ نے تمام انٹیں اسٹریچر آہ فیس شو کرانی ہوتی ہے لیکن انٹیں ڈبل چلیں گی ایک لیٹس کی یہاں پہ تو دوسری ہیں تو یہاں پہ یہ نو انچ کی دیوار اٹھے گی ڈبل برک بانڈ ہوتا ہے ہے فسٹ رو جو ہوتی ہے وہ اسٹریچر فیس شو کرتی ہے جبکہ اس کے اوپر سیکنڈ رو ہوتی ہے وہ ہیڈر فیس شو کرتی ہے اس طرح سے ایک رو اسٹریچر فیس کی اور دوسری رو ہیڈر فیس کی شو ہوتی ہے اس اس طرح کے دیوار کو اس طرح کے بانڈ کو ہم انگلیش بانڈ کا نام دیتے ہیں یہ بہت ہی مضبوط بانڈ ہوتا ہے اور اس میں مارٹر کی گریپ بھی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس میں یہ زلزلہ پروف دیوار بھی بن جاتی ہے اس میں جو زالی ہوتے ہیں اس میں جو جھوڑ ہوتے ہیں ان کو ہلک کرنے کے لیے ان کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ان کی جو ہے پریشر کو سپورٹ کرنے کے لیے سائیڈوں میں گرن کلوزر اور گرن کلوزر بیٹس لگائی جاتے ہیں اس میں مختلف بیٹس کا استعمال ہوتا ہے وہ ایک محسن اپنی اس کام کی نویت کے حساب سے بیٹس لگاتا ہے ہے کہ ہی پہ چھوٹی بیٹس لگتی ہیں تو کہیں پہ بڑی بیٹس لگتی ہیں بیٹ کا برک بیٹ اسے کہتے ہیں جو ئینٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو برک بیٹ کہتے ہیں اور چوتھا برک بانڈ ہمارا ہے کامل بانڈ یہ بھی اس کو فلیمش بانڈ کا نام دیا ہے فلیمش بانڈ میں کیا ہوتا ہے فلیمش بانڈ میں ایک ہی رو میں ایک ہی ٹھول ہے ایک ہی راوو میں ایک بریک یوں چلی دوسری ایسے رکھی پھر اس کے بیچ میں ایک بریک یوں رکھی پھر آگے ایک مسٹیٹو کر رہی ہے پھر ایک بریک ہے ایک ہی کورس میں ایگلا کار مار میں کیا تھا ایک کورس ایڈر کی تھی دوسری کورس سیکچل کی تھی فلیمش بانڈ میں کیا ہے ایک ہی کورس میں دونوں برکس جو ہے نا وہ فیس شو ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک فیس ہیڈر کا شو ہو رہا ہے اور ایک اسٹریجر کا شو ہو رہا ہے تو اس قسم کے جو بانڈ ہوتے ہیں اس کو ہم فلیمش بانڈ کہتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اگلے لیکچر میں برک میسنری ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے کہ برک میسنری میں کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کی نام کیا ہیں اور وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں مارٹر کو کیسے لگایا جاتا ہے یہ طریقہ کار ہم اپنے نیکس لیکٹر پڑھیں گے تب تر کے لیے اللہ حافظ